سہرسہ پہنچے سی ایم ندیش کمار پنچیت سرکار بھون کا کیا نرکشن لوگوں سے کی ملاقات سی ایم ندیش کمار کا سمادھان یاترہ گرووار کو سہرسہ پہنچی جہاں سے پورو سے ندھائت کیا گیا کارکرم میں سی ایم ندیش کمار شرکت کی پہلے کارکرم میں انہوں نے بلہا گڑھیا گاؤں پہنچ کر وہاں لوگوں سے ملاقات کی اور گرامی نلاکوں کا بھرمن کیا ساتھی ساتھ وہاں پر اسثانی لوگوں سے بات چیت کر ان کی سمسیا بھی سنیں جس کے بعد انہوں نے پنچیت سرکار بھون بلہ پٹی پہنچ پنچیت سرکار بھون کا بھی نرکشن کیا آنگن وارڈی کیندر کا بھی نرکشن کیا اس دوران سورک شاہ ویوستہ کا پختہ اندزام کیا گیا تھا وہی سی ایم ندیش کمار کے ساتھ بیہار کے ایک مکھی منتری تیجسوی یادو بھی موجود تھے آر نائن بھارت کے لیے سہرسا سے سمواداتا گورف کمار کی ریپورٹ اکرسی سیچائی یوجنا میں بھی گھٹ گیا ہے دیکھ لیجئے دو ہزار ایک سو سرسٹ کرو اس طرح سے اور چیزوں میں گھٹا ہے اور راستی سکھا میسن اس میں بھی گھٹ گیا ہے چھے سو کرو تو اگر اسی طرح سے لکھئے اور چیزوں میں گھٹا ہوا ہے لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز میں سواثت کے چھتر میں بھی گھٹا ہے تین لوگوں نے گھٹا دیا تو یہ کونسا چیز ہے آئی جو بٹا دیئے آپ سمجھئے کہ جو سب ترسی کی بات کی ہے ہم لوگ تو سات نشجے کیا اس پر ایک پاس سال کر کے اس کا سات نشجے دو ہم لوگ شروع کرتی ہے سب ترسی کی بات کی ہے تو اس سے کیا ہونے والا کچھ نہیں ہے کوئی خاص چیز ہے نہیں آپ جانا اسی کو دیکھ لیجئے جس کا گھٹا ہے تو جو جو لکھے ہیں سب ترسی میں سات کچھ چیز اس کو بھی ہم کو دیکھنے کا کل ہم لوٹ کر کے گئے تو موقع ملا تو ہم کو تو لگا اس میں تو کچھ خاص چیز لگ نہیں رہا سر وہ آنکھ میں پھر بدل بھی کر سکتے تھے آنکھ میں پھر بدل بھی کر سکتے تھے پانچ رسی کرتے نو رسی کرتے سب ترسی کچھ بھی کرتے لیکن اپنا کر دیئے ہیں تو اس اب تو ہم یوں ہی بول رہے ہیں کھر اس میں جو مرضی کرے کرے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کے ہیت میں تو کچھ کام نہیں ہو رہا جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھی جو آپ دیہاتی علاقوں کے لیے بہت اوستق تھا وہ ہوا اور بیہار کے لیے تو کچھ نہیں کیا گریب راجوں کے لیے کچھ کیے ہیں اور جو ہم لوگوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ تھا یہ جو گئے تھے یہاں پر کہاں چلے گئے تو یہ لوگ گئے تھے آئین لوگوں نے جو ڈیمانڈ کیا تھا تو اس اب کچھ نہیں کیا سوسیل مودی جی سرکار نے بیہار کو بہت کچھ ملا اس بجٹ سے کہاں ملا تب آپ ان کے نام پر کہہے ہم سے پوچھتے ان کو ایسے بولوے کریں آپ جانتے نہیں ہیں وہی ڈیوٹی ہے اس بیچارے کو کچھ سے کچھ بولتے رہنا کچھ سے کچھ بولتے رہنا جب اس کو لاب مل جائے اچھی بات ہے لیکن اس میں کیا جتنا آناپسانہ بولنا ہے بولتے رہے لیکن کچھ نہیں ملا اور وہ کیا کیے ہیں پہلے جب ہمارے ساتھ کام کر رہے تھا تھا پتہ نہیں تھا اب آج کل کیا ہو رہا جب ہم سب چیز بتا رہے ہیں سب چیز گھٹ رہا ہے اس لئے ہم سے ان کی بات مت پوچھا کریے اس لئے ان کی بات مت پوچھئے کہ بیچارے کو جو لگایا ہے آپ پچھلی بار بھی ہم کو دکھ ہوا تھا جی ڈیپٹی سی ایم نہیں بنایا تھا اس کو آپ بتائیے نا الگ رکھ دیا ہے تو وہ پھیرا میں تھا کہ اپنا کچھ کچھ بولے گے تا آگے کچھ موقع ملے گا اس لئے ہم کو نہیں کچھ کہا وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں اس کا کوئی عرث نہیں ہے اصلی چیز ہے جتنا ان لوگوں نے کمی کیا ہے اور جو جروری چیز